بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلونا لنبی یا ایوہ لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلو اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمدی و آلہ و اصحابہ وسلم جی بی ایسی پارٹو کے عزیز طلبہ آج ہم اپنے نئے چیپٹر کے ساتھ جو کہ آپ کی بک میں چیپٹر نمبر سیون ہے on a common cold اس پہ آج بات چیت کریں گے on a common cold common cold جو ہے جو عام طور پہ نزلہ اور زکام ہو جاتا ہے انسانوں کو بندوں کو اسے common cold کہتے ہیں انفلوینزا بھی کہہ لیتے ہیں common cold بھی کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس پہ جو ہے نا آج اس کا پارٹ ون ہوگا اس پہ بہت زبردست مزاہیہ ڈسکیشن کی ہے لیکن وہ حقیقت پر مبنی ڈسکیشن ہے ٹھیک ہے جی اور پھر یہ اپنے کریئر کے دوران گھومتے گھوماتے ہوئے کام کرتے ہوئے مختلف ملکوں میں تو ان کا انتقال جی ہوا ہے 1969 میں فلورنس اٹلی کے مقام پر اور اس کے ان کے جی ساتھ جو ہے نا انہوں نے مطلب بکس لکھی ہیں تو موویز بھی موویز بنانے میں بھی ان کا کنٹریبویشن ہے یہ جو ہے اس مووی کے اپلیس آف ونز اون اس کے بھی یہ رائٹر ہیں اور بھی انہوں نے بہت سی بکس لکھی ہیں لیپ ہینڈ رائٹ ہینڈ یہ ساری بکس نیچے گریٹ ماننگ اور دسکال اٹری یہ ساری بکس جو ہیں ان کی بکس ہیں جو کہ میجر ان کا ورک ہے چلیں جی آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آن آ کامن کول اس پہ ہمیں یہ کیا بتاتے ہیں دیکھیں جی آ کول می بھی کامن کہتے ہیں کہ آپ کول کا نام تو آپ نے کامن ڈال دیا ہے یعنی کہ می بھی کامن اسے آپ کامن کہہ سکتے ہیں لیکن کہتا ہے کامن کہنے سے but it should not for that reason be despised لیکن اگر کامن چیز سے بندہ کہتا ہے یہ کامن سی چیز ہے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی بندہ اسے نفرت سمجھ لے کرتا ہے despise کا مدد ہوتا ہے نفرت کرنا avoid کرتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن کہتا ہے یہ کامن صرف اس کا نام ہی ہے صرف کامن ہونے سے آپ اس سے نفرت نہ کریں کہ یہ چھوٹی ہے حکیر ہے گھٹیا چیز ہے ایسی بات نہیں ہے نزلہ کہتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے many common things partake of the nature of a miracle کہتا ہے بہت سی کامن چیز ہیں ان کا نام آپ کامن لے لیں لیکن کہتا ہے کہ وہ جو ہے ایزیوم کر لیتی ہیں اختیار کر لیتی ہیں موجزاتی شکل یعنی کہ بہت امپورٹنٹ بن جاتی ہیں ہوتی ہیں عام ہی آپ اسے کہتے ہیں لیکن وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے and a cold is protein protein ہوتا ہے جی جو اپنی فارم بدلتا رہے change کرتا رہے ٹھیک ہے نا جی a cold یعنی کہ یہ جو نزلہ ہوتا ہے یہ changeable ہے اپنی فارم جو amazing in its diversity جو اس کی جدد ہے diversity ہے اس کے اندر اس میں حیرت انگیز ہے جس طرح سے یہ changes لاتا ہے اپنے اندر اور اپنے اصل میں اس کے اندر جس کو یہ انفلیکٹ کرتا ہے جس کو یہ متاثر کرتا ہے what an inventive germs کہتا ہے کتنا زبردست قسم کا کاریگر قسم کا موجد نینے انداز بدلنے والا invent کرنے والا inventive اس کا جراسی میں must لرک اور یہ چھپا ہوا ہوتا ہے لرک کا مذہب چھپا ہوا ہونا behind its manevalent maneuvers اپنی جو جو تخریب کاریاں ہیں manevalent یعنی evil maneuvers ہوتی ہیں حرکتیں اس میں کہتا ہے کہ یہ جو اس کی تخریب کاریاں ہوتی ہیں یہ ساری یہ بڑا تیز ہے بڑا چپ چپا کے زبردست طریقے سے اپنے maneuver کر کے حملے کرتا ہے جی آپ پہ اور چھپا ہوا ہوتا ہے جو بھی کچھ آپ کے ساتھ نزلے کے دوران میں ہو رہا ہوتا ہے کہتا ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے آپ کی چھینکیں جو sneeze کرتے ہیں آپ sneezing cuffing اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے red nose آپ کے کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی اور کہتا ہے pains in teeth آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے دانت میں درد ہو رہی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے اس قسم کی feeling آتی ہے جب آپ کو influenza ہوتا ہے اور جب آپ پہ یہ inventive germ جو ہے وہ attack کر دیتا ہے in the root of the hair اور آپ کو درد جو ہے نا اپنے بالوں کی جڑوں میں بھی درد ہوتی ہے and these sore eyes اور آپ کی آنکھیں جو ہے sour ہو جاتی ہیں مطلب وہ جو صرف ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا جیسے infection ہوئی ہو aching in the limbs aching درد ہو جاننی شروع ہو جاتی ہے آپ کے آپ کے limbs میں آپ کے body کے مختلف parts میں ٹھیک ہے نا limbs ہوتے ہیں body parts and this difficult breathing اور آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے these voices آپ کی آوازیں دیکھیں جیسے بھی ایسی ہو جاتی ہیں husky بھدی جیسے کہ manda کی ہوتی ہیں croc کی قسم کی وائسز ہو جاتی ہیں اور grating اور جیسے بھدہ پن بھارہ پن speaking out of hearing somewhere اور آپ جو ہے بھول رہے ہوتی ہیں اور آپ کو چیزیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں جیسے کہیں اور سے آواز آ رہی ہو یعنی آپ کی sense of hearing کو بھی یہ متحصر کرتا ہے it seems another dimension ایسا لگتا ہے کہ آواز جہاں کسی اور dimension کسی اور direction سے آ رہی ہو from mouth that opens and shut to no accompanying sounds اور ایسا لگتا ہے کہ آپ جب کھانستے وقت یا بولتے وقت اب موہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے آواز میں کوئی تالمیل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کو اپنے اندر یہ feel ہوتا ہے کہ جب میں بول رہا ہوں بولنے میں لفظ آپ کو بعد میں سنائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا آگے پچھے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو ہے اس کی علامت ہے common cold کی common indeed کہتا ہے پھر بھی آپ کہیں گے واقعی یہ common ہے why are common cold alters the very existence of him who suffers کیونکہ یہ بدل دیتا ہے اس کی بالکل ہر چیز اس کی existence اس کا وجود اس کا بقا جس کو جو اس میں مبتلا ہوتا ہے not only i mean his mode of life اس کی رہنے سہنے کا طریقہ mode of life طریقہ زندگی گزارنے وہ بدل دیتا ہے also appearance اس کی ظاہری شکل وضا قطع وہ بھی یہ بدل دیتا ہے feeling of it so کہتے ہیں اب جو بھی آپ چیز دیکھتے ہیں آپ کھڑکی میں سے دیکھتے ہیں کسی چیز کو بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو بالکل یہ عجیب نظر آتی ہیں پہلے ایسے نہیں کیونکہ سٹریس کر جاتا ہے نا یہ آپ کی جو نروز ہیں اس پہ انفلوینزا سوستی پیدا کر دیتا ہے اور اس وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ جو چیزیں ہیں جیسے پہلے آپ ان کی طرف دیکھ اب تھوڑا سا چینج آگیا ہے ہمدردی کے جذوات بھی یہ امڈ آتے ہیں آپ کا جو مزا ہے وہ بہت بے تکلفانہ اتنا بے تکلفانہ کے ہسٹیریکل آپ اسے کہہ لیں جیسے میڈ ہوتے ہیں اس طرح سے آپ مزا کرنا شروع کر دیتے ہیں جب مطلب آپ بہت زیادہ مزا کریں دوسروں کو سنے ہی نا سلائٹلی ہسٹیریکل بلکہ آپ جو ہے نا سلائٹلی ہسٹیریکل ہمیور یعنی آپ ایسا ہملا ایوری اکسٹم ڈیک ایوری ڈیک ایک اگزیسٹنس کہتا ہے کہ جو کچھ عام آپ کے معمول کے جو کام ہوتے ہیں جو آپ ہر روز کرتے ہیں کہتا ہے ان سبھی پر یہ حملہ آور ہوتا ہے یہ جو انفلوینزا ہے یا وہ انونٹیو جرم ہے وہ جرس بلائی پلائیر جیسے کسی جادو گرنی نے انگلی لگا کے انہیں بدل دیا ہو ایسے آپ بدل دیتا ہے آپ کے جو پلائیر جو آپ کے انجوائے کرتے ہیں زندگی کو بدل دیتا ہے اگر آپ پیتے ہیں تو چیگریٹ ختم ہو جاتا ہے تیسٹ لیس بن جاتی ہے براؤن پیپر اور کہتا رائٹر بھی سگریٹ پی رہے ان کی آدت تھی کہتا کہ ایسا لگتا جیسے یہ تشدد کیا جا رہا ہو جب وہ بندہ سگریٹ پیتا ہے اور جل رہا ہو براؤن پیپر اور اس کا لطف نہ سگریٹ جو ایسے فیوم ایسے ایسا سموک فیوم جو ٹھیک نا بخارات کو بولتے ہیں جو کہ آپ گلہ گھونٹ ہیں ٹھیک ہے جو ظاہر ہے جب آپ کو انفیکشن ہے نزلہ ہوا ہے نزلہ آہستہ آہستہ پیپر وں تک جاتا ہے تو پھر اس دوران میں جب آپ پیتے ہیں سگریٹ تو سگریٹ جو ہے جیسے دم گھونٹ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ نارملی سگریٹ پینا ویسے بھی خطرناک ہے اور اگر بیماری کے آلم پیئیں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا ایسے لگے جیسے پیئے نہیں جائے گے گلگ مٹ رہے فوڈ ہونس نو جو ہماری بھوگ ہوتی ہے اگر ہم اکل مند ہیں تو become entirely on hot waters اکل مند ہیں تو ہم کیونکہ بیماری کو کنٹرول بھی کرنا ہے تو ہم hot waters پینا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پنچ جشاندہ ویرا گرم جشاندہ تاگے اس کو نزلے سے وائٹ کیا جا بھوگ ڈال کے ہو اور پھر وہ اس میں سے لیمون کا ڈرنک جو ہے گرم ہوتا اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہو دیکھ نا آف سٹیم اٹسیل اور اس کا سٹیم بھاپ جو اس میں سے اٹھتے ہیں سو پنجٹ اور فرگرنٹ بہت تیز ہوتی ہیں یہ جو جو لیمون ہو گیا یہ سواروں کا جب وہ پانی بناتے ہیں پینے کے لیے بہت پنجٹ ہوتا ہے فرگرنٹ ایس اتنے یہ فرگرنٹ ہوتے ہیں لیکن اب کیا ہے جی اب بہت ہلکا سا اٹیٹی لیٹ کرتے ہیں اکساتے سپرک کرتے ہیں ٹھیک نا یہ انسٹیگیٹ کرتے ہیں مطلب ہمارے سینس آف سمیل کو اب بہت کم ان کی خوشبو بھی جو ہے نا ہماری سینس آف سمیل جو ہے وہ اتنی ڈیمو ہو جاتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی خوشبو بہت تیز ہوتی آتی ہے لیکن جب ہم اسے پیتے ہیں تو اب ان کی خوشبو بھی بہت کم جو اکساتی ہے ہماری سینس آف سمیل کو ہمیں بہت کم آتی ہے کہتے کہ بریت اس کے لیے کوئی خوف کی علامت نہیں رہتی کیونکہ اب بندہ جو ہے وہ چاہے گا کہ وہ لیٹ جائے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ اصحاب پہ اثر انداز ہوتا ہے تو وہ لیٹ نہ چاہے گا اور وہ پسند کرے گا رہے حرکت نہ کرے ریسٹ ان بیڈ بیڈ میں جو ہے وہ گز جائے بک لیس اور کتاب بھی نہ پڑے اور انٹاکیٹیو نہ ہی کسی سے بات کرے ٹھیک ہے جو بندہ کوئی بھی بندہ جس پہ یہ اٹیک کرتا ہے کہتے ہے یہ آپ کی روح کو کہتے ہیں ویسے بھی کام کرنے کا انداز طریقہ جو آپ کی نیچر ہے اس کو بھی بدل دیتا ہے بلکل اس پرسن کی بلکل نیچر نیچر کی بات کر رہے سپیرٹ کے حوالے سے جس پہ یہ حملہ کرتا ہے نیچر اس کے بدل دیتا ہے جن کے بہت دوست ہوتے ہیں اب وہ ان سے ملنا نہیں چاہتے جبکہ اس کے برعکس دی فرینڈلیس وہ لوگ جن کے دوست نہیں ہوتے یہاں تک کہ وہ بڑے مطلب انفرینڈلی ہوتے کسی سے ملنا میں نہیں چاہتے ان کی طبیعت ہی اکیلے رہنے والی ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں وہ فوراں ہی اگر خاموشی جو کہتے ونٹر میں خاموشی ہو نا برباری ہوتی خاموشی ہوتی اور آپ کی ٹیلی فون کی بیل جو ہے وہ بجتی ہے to ask whether miss mr snook home you کہتے کہ اور آپ سے mr snook پوچھتا ملنا چاہتا ہے home you have never like یعنی آپ بیٹھے ہیں سردیوں میں آپ کو زکام نہیں ہے کوئی آپ سے ملنا اچانک گھنٹی بجتی ہے کوئی بندہ ABC کوئی بھی بندہ یہاں پر انہوں نے mr snook کہہ لیا ان کو کسی نے فون کیا ہوگا رائٹر کو کہتے کہ کوئی بندہ جیسے کہ mr snook ہے وہ اچانک اس کا فون آ جائے آپ کو پتہ ہے harbors جو کہ اپنے اندر فیلنگز رکھتا ہے feeling of very acute بہت جو ہے نا acute قسم کی feeling acute جو ہے شدید قسم کی feeling دوستی کی نہیں as you are inclined to think unjustifiable hostility بلکہ ایسی دشمنی کی feeling جس کو justify بھی نہیں کیا جا سکتا ٹھیک feelings رکھتا ہے جو کہ ایسی بے تکی آپ سے hostility جو ہے نا رکھتا ہے وہ ہی آپ کو فون کر دے اچانک اس قسم کی acute feeling رکھتا ہو کہ آپ بھی سمجھتے ہوں کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتا لیکن اچانک ایک دن اس کا فون آ جائے تو پھر کیا ہوتا جی may come to see you by appointment وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو ملنے کے لئے ایسے بتاب ہوگا اور آ جائے گا جیسے اس نے آپ سے appointment لئی ہے suspect the common call تو آپ اس پر شک کریں کہ وہ بندہ اس طرح سے کیوں کر رہا ہے ایسے تو اس نے کرنا ہی نہیں تھا بلکل وہ آپ سے نفرت کرتا تھا اور اس کا mood جو ہے وہ کیوں change ہو گیا suspect کریں آپ شک کر لیں اس پہ کہ اس کو نزلا ہوا جس نے اس کو بدل دیا ہے تب ہی وہ آپ سے ملنے کے لئے آگیا آنا چاہتا ہے جیسے کہ اس نے آپ سے appointment لی ہو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری اتنی اس سے جو دعا سلام بھی نہیں تھی اپنی میری کزن کزن تھا بلکہ کزن تھی وہ کہتا کہ کبھی بھی میرے سے اس نے باتشیت نہیں گئی مجھ مجھ سے ملے وہ ملنے آجاتی ہے وہ مجھے ملنے اس کارٹ ریسز گھوڑو دوڑ میں جانے کی شکین ہوتی وہاں جا رہی ہوتی ہے کبھی میٹنگ ہوتی ہے کلپ میں جانے سے پہلے میری طرف آجاتی کبھی ہی مجھ سے ملی بھی مطلب اس میری اتنی انٹی میسی رہی اللہ کے کزن تھی دور کی میرے مطلب اس کے ذہن میں کیوں آیا کہ وہ میرے سے مل لیں میں خیران ہوا کیونکہ وہ ریس میٹنگ میں جاری تھی سکارٹ ریسز میں تو کہتا ہے وہ میٹنگ اسے میرا تو یاد نہیں دلا سکتی یہ کچھ اور ہی بات ہے کیونکہ میں اس قسم کے فنکشن میں گیا ہی نہیں کبھی ہوں کزن جاتی تھی کہتا ہے ایک لمحہ میں میں دیکھا کہ بلیک ویلویٹ نوز چھیلی ہوئی تھی اس کی ناک مخملی ناک کہتا ہے وہ بلیک ہوئی تھی مجھے سمجھ نہیں آرہی لیکن پھر مجھے اچانک ہی احساس ہوا انہیں کہ اس خاص تبدیلی بے مثال تبدیلی خوبی پیدا ہویا ریلی کونسٹیچوٹ بٹ ون لیکن یہ نتیجہ ہے بٹ ون مور مینیفیسٹیشن یہ نتیجہ ہے ڈسپلی کا یعنی اس چیز جو سامنے آنا مینیفیسٹیشن سامنے آنا کس چیز ڈسپلی گا مائکروبک یعنی جراسیمی منوولنس ایول یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ نزلے کے جراسیموں نے اٹیک کر دیا ہے تو اس وجہ سے اس میں یہ تبدیلی آئی ہے ورنہ یہ میری کہاں خبر لیتی ہے ریس ریسوں کے اسکارٹ ریسز میں اس نے میٹنگ میں جانا ہے اور وہ میری طرف آگئی ہے کہتا ہے میں نے پھر اچانک دیکھا اس کا ناک جو ہے وہ جو کالا ہوا ہوا ہے ظاہر ہے رگر رگر کے ٹھیک ہے نا تو وہ کہہ رہا ہے کہ پھر مجھے سمجھ لگتی ہے کہ یہ ساری شیطانی منوولنس شیطانی جراسیم کا شو ہے ڈسپلے ہے اس کا مینیفیسٹیشن ہے اس کی کارستانی ہے اس جراسیم کی جو بڑا انوینٹیو ہے اور نزلے کا جراسیم میں کہتا ہے ہمیں سمجھ لگے اس کی نا کو دیکھے کہ کیوں آپ مجھ سے ملنے آئی ہے ظاہر ہے یہ جی اس کو جو ہے نا مائل کر دیا میری طرف نزلے نے جس میں کہ وہ مبتلا تھی آگے چل دیں فردر کچھ ایسے لوگ جن کے بلکل تنہائی پسند جن کا مزاج ہوتا ہے تنہائی پسند جن کا مزاج ہوتا ہے وہ اچانک بہت شوشل بن جاتے ہیں گریگری is شوشل اور محبت بن جاتے ہیں خوشیاں بانٹنے میں ایسے ہوتے نہیں ہیں اچانک ہی ان کے اندر خواہش پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ تھیٹر کا وزرٹ کریں لیکچرز میں جائیں کونسٹ ہالز میوزیکل ہالز میں جائیں تاکہ وہاں ایک یا دو گھنٹے جا کے وہاں خوب پرانا جتنا ان کا دل کرتا ہے کہتا ہے چھینکے کہتا ہے وہ بندے کا مزاج بزا جاتا ہے پہلے وہاں جاتے نہیں ہیں پھر وہ اجتماعات میں جانا شروع ہو جاتے ہیں بٹ دیس پیپل کہتا ہے ان کا کیا گرے دوسروں کو بھی انفیکٹ کرتے ہیں بٹ دیس پیپل یو کن دیس گلانس بائی دا سرٹن لک اف سیل امپورٹنس دیس کہتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہچان لیں گے ایک ہی نظر سے پہچان لیں گے کہ اپنے آپ کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں جی ایئر اس طرح کا رویہ ہوتا ہے سپٹل ٹرائیمف جیسے کسی فاتحہ کا ٹرائیب یہ رویہ ان میں نہیں ہوتا جو ان کی نسل کے یعنی ان کی طرز کے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ رویہ نہیں ہوتا وہاں پر آگے کہتا ہے ان میں ایک تو یہ جراسیم پھلاتے ہیں اور دوسرا بڑا تکبرانہ رویہ کا مزہارہ کرتے ہیں عام طور متکبرانہ ہوتے نہیں ان کے ٹرائیب میں ان کی طرح نسل کے لوگوں میں یہ بات ہوتی نہیں لیکن یہ بھی کیونکہ ان کا بدل دیا ہے نسل نے اس وجہ سے یہ ایسے کر رہے ہیں اپنے آپ کو بڑا متکبر شوہ کر رہے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو اور یہ نسل کی کہتا ہے کہ اس کی جراسیم کی کاریستان نہیں کہتا ہے کہ ایک وہ بندے جو بلکل فارلون تنہائی پسند ہوتے ہیں اور بہت کم دکھائی دیتے ہیں مگر بہت کم دکھائی اور انویسٹیڈ وید ان کے اندر بھی انویسٹیڈ ان کے اندر پیتا ہو جانا بہت چمک ریڈیانس کہتا ہے چمک چہکنا عجیب و غریب طریقے سے وہ بھی چہکنا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ جو بلکل تنہائی پسند ہوتے ہیں بہت کم نظر آتے ہیں مگر پیرنس ان کی ہوتی ہے وہ بھی بڑے سٹرینج ریڈیانس وہ بھی جو ہے نا جی عجیب و غریب چمک یعنی کہ خوشی ان کے اندر اس سے وہ اندر آ جاتی ہے وہ چیز وہ کہتا ہے ان ایڈیشن اس کے علاوہ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ کہ اس طرح کا اگر کوئی پرسن ہو تو بغیر شک کے اس میں نزلہ کی وجہ جو ہے وہ بظاہر معلوم ہوتی ہے پوزیٹیو پلائیر کہتا ہے کہتا ہے کہ بلکہ یہ کہہ رہا کہ ان کے علاوہ کہتا ہے ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو کہ نزلے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ واقعی مزہ لینے والی بات ہے کہتا ہے ایسے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں جو کہ نزلے کو سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ خوشی کا باعث ہے اس سے انجوائی کیا جائے ٹھیک ہے جی کہتا ہے اس قسم کے لوگ جو ہوتے نا ون اور ٹو اکر یہ پائے جاتے ہیں ہر کمیونٹی میں ٹھیک ہے جی کہتا ہے کہ جو نزلے کی عالم وہ جو قیفیت ہے اس سے وہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے لطف لیتے ہیں ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہتا ہے ایک یا دو ہوتے ہیں ہر کمیونٹی میں جہاں پر لوگ رہ 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 ہوتے ہیں لیکن کہتا ہے کہ گھر کے اندر وہ جو ہوتے ہیں ان کو کہا جائے کہ وہ ریزروائر طلاب ہوتے ہیں جرمز کا زخیرہ ہوتے ہیں ریزروائر کہتا ہے زخیرے کو جو دورمنٹ جو جو بلکل ان ایکٹیو ہوتے ہیں جب وہ گھر میں ہوتے ہیں اچانک وہ ایسی سرگرمیوں میں جو کہ ہوسٹائل ہیں مخالفانہ سرگرمی اس میں ہو سکتے ہیں وہ سینس میں سامنے آ سکتے ہیں کہ پہلے تو بیٹھے تھے اپنے گھر میں موجود تھے وہاں جڑا سیم پھیلا رہے تھے لیکن اچانک کہ بیماری میں مبتلا کریں بی اناکولیٹر کہتا ہے ایسے جو پرسنز ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے ان کو گھر بٹھانے کے لیے کہتا ہے کہ ان کو شوڈ کمپیل ٹو بی اناکولیٹ ان کو ٹیکہ لگانا چاہیے اناکولیٹ کہتا ہے ٹیکہ نوٹ بکاوز اپنی پرٹیکل بلیف یہ کہتا ہے کہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی بیماری ہوئے رہا کہتا ہے کہ اس لیے نہیں کہہ رہا ٹیکہ کسی خاص نکتہ نظر سے ان دا ورچو آف 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 ٹیکہ نا تاکہ میں کہوں کہ یہ ان کا علاج ہے ٹیکہ نا آپ رہیشن کہتا ہے کام کو اس وجہ سے میں نہیں کہتا ہے اس لیے کہہ رہا ان کو ٹیکہ لگائیں ٹیکہ کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے جب بھی ٹیکہ لگتا ہے اس پاورفل ڈیٹرینٹ تو یہ جو ہے پین یہ ڈیٹرینٹ ہوتا ہے جو چیز کسی چیز سے بچائے حفاظت کرے کہتا ہے کہ اگر ٹیکہ آپ ان کو لگائیں نا باہر اگر وہ جائیں گے تو ان کو ٹیکہ لگے گا تو وہ باہر نہیں جائیں گے تو وہ جو ہے نا مطلب اپنے دوسروں کو متاثر نہیں کریں گے تو یہ ان کے لئے بہتر ہے یہ ان کے لئے اچھا مورل لیسن ہوگا کہتا ہے ان کو ٹیکہ لگائیں گے کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے اس سے ڈریں گے پھر اور وہ کیرفل ہو جائیں گے باہر نہیں نکلیں گے اس خوف سے کہ کہیں مجھے دیکھ نہ لیں اور پھر مجھے ٹیکہ ہی نہ لگوا دیں ویل تنک ٹوائس بیفور اٹیمپٹنگ ٹو لانچ ڈر نیو سیریز آف جرمز وہ باہر نکلیں اور نئے جرمز پھیلانے کا سلسلہ شروع کر دیں تو وہ رک جائیں گے آفٹر بے اثر علاج ہوتا ہے ٹیکہ ٹیکہ لگانے سے ان کو فائدہ نہیں ہونا ان کو فائدہ نہیں ہونا اٹسیل لیکن پھر بھی یہ ایک اچھا ہتھیار ہے یعنی جو صفائی ستھرائی کے حوالے سے پروٹیکشن کے حفاظت کے اقدامات ہیں ان میں ٹیکہ لگانا بھی ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے گلیو کی وجہ سے بندوں کو محدود کر دیں اور وہ باہر نہ آئیں اور دوسروں کو انفیکٹ نہ کریں تو جی ان کو ٹیکہ لگانا چاہیے ایسے ایک یا دو بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوشی کا باعث ہے کہ نزلہ ہو گئے اسے انجوائے کرنا چاہیے ٹیکے لے کہ یہ کوئی مزہ لینے والی بات نہیں ہے نزلہ بلکہ اسے تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے اگر وہ نہیں سمجھ تو ٹیکہ لگا کے وہ تکلیف ان کو پسچائیں جی سٹوڈنٹس یہ تو تھا آپ کا پہلا حصہ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ پھر اس کے دوسرے حصے کے ساتھ موجود ہوں گے حاضر ہوں گے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ